لاہور کے بعد خبر شامل کرتے چلے میانی سے جہاں پہ دریائے جیلم سے ریت اٹھانے کے تنازے پر فائرنگ کر کے نوجوان کو قتل کر دیا پولیس نے مقتولی آور خان کے بھائی کی خورم کی متعیت میں مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی اس حوالے سمجھ جانتے ہیں بیک نیوز کے نمائندے محمد اقبال برطانہ کی سرپورٹ میں میانی کے نوائی گاؤں سملہ والا کے ریاشی خورم خان نے دریائے جیلم سے ریت اٹھانے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے جس میں انصر خان وغیرہ ملزمان ریت چوری کرتے تھے جس پر ان کو منع کیا گیا جس کا ان کو رنج تھا آج خورم خان کا بھائی یاور خان دریائے جیلم سے اپنی ٹریکٹر ٹالی پر اپنے گار سملہ والا آ رہا تھا تو جب وہ پرویز خان کے بھاگ کے پاس پہنچے تھے وہاں گاڑیوں پر سوار انصر خان عادل خان حیصل خان محمد افضل محمد امران رفی اہدر اور آٹھ کس نامعلوم افراد نے راستہ روک لیا اور کہا کے آئیت میں دریائے جیلم سے ریت آنے کا مزہ چکھاتے ہیں اور سیدھی فائرنگ شروع کر دی جس سے جاور خان موقع پر جب بھاگ ہو گیا ملزمان موقع سے فرار ہو گیا ناش کو پوسٹ مارٹم کے لیے رولر ویلتھ سنٹر میانی منتقل کر دیا گیا میانی پولیس نے مقتول جاور خان کے بائی خورم خان کے مدیت میں مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی کیونہ مینٹ ٹیم کے ساتھ محمد اقبال برطانہ بگ نیوز میانی